السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب عید الابحہ کچھ دن بعد ہے آپ سب جانتے ہیں نا کہ عید الابحہ کون سے دن پر ہوتی ہے عید الابحہ زلحج کی ٹینت تاریخ کو ہوتی ہے اسے فرما برداری کی عید بھی کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کیلئے منائی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی قربانی اور فرما برداری کی عدا کو پسند اور قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دنبہ قربان فرمایا اس لئے سب مسلمان اس یاد میں قربانی کرتے ہیں پوری دنیا میں یہ نماز بھی عید الفطر کی طرح ہی عدا کرتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ بڑی عید کی نماز ختم ہونے کے بعد امام بلند آواز میں تین بار تکبیرات کہتے ہیں سمجھ آگئی بچوں؟ ماشاءاللہ سب بچوں نے بہت پیاری پینڈنگز بنائی ہیں ان کو فرس سیکنڈ اور تھرڈ رینکنگ کر ہی نہیں سکتے ان تکبیرات کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوائے اور کوئی عبادت کے لائک نہیں ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے عید کی نماز کی اکامت یا ازان نہیں ہوتی نماز کی عذابگی کے بعد جانوروں کی قربانی ہوتی ہے جو زلحج کی ٹولف تاریخ کو مغرب سے پہلے تک کی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے کے بغیر نماز کے لیے جاتے اور واپس آکے گوش سے ناشتہ فرماتے پیارے بچوں میں آپ کو سب سے اچھی اور سب سے اہم بات بتاؤں جو نوز الحج کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گزرے والے سال کے اور نیکس سال کے سب گناہ معاف کر دیا جائیں گے سبحان اللہ ہم سب مل کے اہد کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے بچوں اب آپ تک بیرات سنائیں گے اللہ حافظ بچوں عید مبارک اللہ حافظ بچوں میں آپ کو سب سے اہم بات موسیقی